اب وہ کہتے ہیں کہ وزراء جھوٹ بولنا بند کریں جھوٹے ٹویٹس بند کریں عدالت آئیں اور میں نے جو وزیراعظم صاحب کے بارے میں کہا تھا میں ابھی تک اس بات پر قائم ہوں سوال یہ ہے کہ دھائی سال تک وہ خاموش کیوں رہے اور اب ایک دم سے ایک دم سے وہ ساری اولی باتیں کیوں کر رہے ہیں تو جو حکومت بات کری ہے کہ ان کو پلانٹ کیا گیا ہے اس میں کچھ سچائی آپ کو نظر آتی ہے نہیں نہیں سال تو خیر انہیں ہوئے نہیں ہیں کیونکہ یہ تو اس حکومت کے نہیں حکومت کو آئے ہوئے دائی سال ہوئے ہیں لیکن یہ تو حکومت کے ساتھ بھی رہے ریٹائر ہوئے انہیں کچھ ہی عرصہ ہوا ہے اور وہ ریٹائر ہوئے ہیں اور بشیر میمن صاحب اس طرح اور بھی پلیس افسران ہیں جن کے بارے میں مجموعی تاثر یہ بنایا گیا ہے یا یہ تاثر ہے کہ بڑے شفاف ہیں بڑے ایماندار ہیں بڑے ٹھیک ہیں اس طرح کا ایک تاثر موجود ہے ان کے بارے میں لیکن انہوں نے بھی بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں کہ جن کے اوپر سوال اٹھ سکتے ہیں اور اگر انہوں نے ان کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں بہت سی چیزیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں ریکارڈ کی باتیں کہہ رہے ہیں اگر وہ کہہ رہے ہیں شہداد اکبر صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سے کبھی نہیں ملا ہوں تو غرت کہہ رہے ہیں کہ رات کو ڈھائی بجے تو انہوں نے جا کر جو ریپورٹ پیش کرنی تھی سپریم کورڈ کو وہ تو شہداد اکبر کو پیش کر رہے تھے اور وہ سپریم کورڈ میں جمع کر آئی جانی تھی پہلے انہوں نے حکومت کو آ کر جمع کر آئی تھی تو شہداد اکبر تو اس طرح کی چیزیں لیا کرتے تھے پھر اس کے بعد وزیراعظم سے ان کی ملاقاتیں اب وزیراعظم اطراف کر چکے ہیں کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اگر وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہیں وزیراعظم کی ملاقات ہوئی ہیں تو ہم سراسر یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ جی نہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں یہ تو مناسب نہیں ہوگا اگر اس کا کوئی فورم ہے کہ اس جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کرے تو اس فورم پر جانا چاہیے پر جا کر اس کی انکواری کرنا چاہیے لیکن پاکستان میں بے شمار انکواریوں ہوئی ہیں نتیجہ کیا نکلائے نتیجہ یہ نکلتا ہے انکواریوں کا کہ چینی مہنگی ہو جاتی ہے آٹا مہنگا ہو جاتا ہے جس چیز کے بارے میں سوال اٹھا جائے وہ مہنگی ہو جاتی ہے ایسا نہ ہو کہ بشیر میمن صاحب کی وجہ سے فیئے کے معاملات مہنگے ہو جائیں لیکن ملک کے چیف اگزیکٹیف کے اوپر انہوں نے اتنے بڑے بڑے الزمات لگایا لیکن حکومت کی جانب سے شہزاد اکبر صاحب نے صرف کا حد تک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے کیا صرف یہ کرنا کافی ہوگا آپ نے لگتا کہ حکومت کو چاہیے کہ پاپر انکواری کرائیں اس کی ہاں انکواری کریں تو ہم بھی کہہ رہے ہیں لیکن ویسے بشیر میمن صاحب کس طرح کے تھے ان کی شخصیت کے بارے میں کیونکہ حکومت جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان سے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے وہ تو بڑے کوئی کرپ تھے اور اس وجہ سے وہ اس طرح کی الزمات لگا رہے ہیں تو بعد میں اگر کرپ کہہ رہے ہیں آپ اور بعد میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کے ساتھی ہیں بعد میں اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا محترمہ مریم نواز جو ہیں ان کو بلیک میل کر رہی ہیں بعد میں اگر کچھ چیزیں آپ کے سامنے ہیں تو آپ دو سال پہلے تو ان کے پاس بھی چھین ہیں وہ چیزیں کیوں چھپائی ہوئی تھیں آپ نے تو لے آتے اگر حکومت آج یہ سوال اٹھا رہی ہے تو وہ حکومت پہلے بھی لے کر آتے تو کس بات پر اگر کوئی آدمی جھوڑ بول رہا ہو تو اتنا دیدہ دلے سے بولے گا لیکن حکومت جیسے بشیر میمن صاحب کہہ رہے ہیں حکومت ان کو یہ یہ کرنے کا کہہ رہی تھی جس وقت حکومت کہہ رہی تھی اس وقت کیوں نہیں وہ بولے بعد میں کیوں سرکاری ملازم بولا نہیں کرتے ہیں اور ان کو چپڑی ہوئی ہوتی ہے آپ آپ بعد میں دیکھیں لوگوں کے ضمیر جاگتے ہیں کہ نہیں ہم نے فیصلہ جو ہے وہ دباؤ میں آ کر کیا تھا اور ہم نے فانسی کا فیصلہ دباؤ میں کیا تھا انسان کی زندگی کے بارے میں آپ فیصلہ کرتے ہیں دباؤ قبول کرتے ہیں یہ ہوا ہے اور سپریم کورڈ کے چیف چیز لیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں ایسے ایسے لوگ اس وقت کیوں نہیں بول رہا ہے کہ جناب میرے پر دباؤ ہے میں شدید دباؤ میں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ فانسی کا فیصلہ سناؤ اس وقت کیوں بات نہیں ہو رہی تھی بعد میں آ کر آپ تاریخ کے سامنے اپنا کیس ساپ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں نے جو دباؤ میں آ کر فیصلہ کیا تھا اور ہم دباؤ میں فیصلہ کرتے ہیں سب پر ہوتا ہے دباؤ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے